اضافتů اناد حدیث دلود پاک پیش فرمایا اللہم سل اللہ وسلم سیدنا و نبینا مولانا محمد و عالی سیدنا و نبینا مستانا محمد و بارک وسلم ایک بار اور دلود پاک کا حدیعہ پیش فرمائیے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و عالی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم ایک بار اور دلود پاک کا حدیعہ پیش فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا جدد الحسن والخسین و عالی سیدنا جدد الحسن والخسین و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم یہ ہماری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ آج کے پروگرام کی سربرستی حضرت علامہ و مولانا مفتی سید شکش دعا صاحب قبلہ مدز اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور بلکبن کا کون سا ایسا کونہ ہے جس نے حضرت سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے فائض نہ بایا ہوا یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے آیا ہے اور یہ ہمارا نصیب ہے نصیب جاگ اٹھا کہ اولادِ حسین حضرتِ سید مہدی میاں صاحب قبلہ گدی نشین آستانِ عالیہ اجمیر شریف وہ بھی تشریف فرما ہے حسینی محفل ہے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اجمیر یہ خواہش کرتے ہیں میں حضرت سے سب کے سامنے یہ گزارش کروں گا جب کبھی سپانسر بھیجنا ہو تو حضرت لوگوں کے لیے یہ ذہمت ضرور اٹھا لیا کی دیئے گا تاکہ بہت سارے لوگ جو اجمیر جانا چاہتے ہیں تو وہ سپانسر کے ذریعے ہی ویزا ملتا ہے تو الحمدللہ حضرت نے یہاں پر بلکل بارگاہ حسینی میں وعدہ بھی فرما لیا ہے ماشاءاللہ حضراتِ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادِ گرامی اے ایمان والوں مدد طلب کروں مختصر سا بیان کروں گا مدد استعانت اور صلاح تین چیز اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اعلمو ان اللہ یخیل عرض باد موتیہ جان لو اللہ نے اس زمین کو زندگی عطا فرمائی ہے اس کی موت کے بعد مجھے ایمان سے بتاؤ زمین کو موت کب آئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو حیات عطا فرمائی اس کی موت کے بعد پہلے یہ مری ہوئی تھی پھر اس زمین کو اللہ نے زندہ فرمایا وہ موت کیا چیز ہے زمین جب پنی سبزہ بھی تھا پانی تو تھا ہی ساری چیزیں اس زمین پر تھیں مختلف قسم کے فروٹس بھی تھے مگر زمین مردہ اس لیے کہ کوئی کھانے والا نہ تھا اور جب کھانے والے آ گئے اور زمین لوگوں کو رزق فراہم کرنے لگی لوگوں کے کام آنے لگی تو اللہ نے کہا یہ زمین زندہ ہو گئی قرآن کی نظر میں حیات کی ایک قسم یہ بھی ہے جو دوسروں کے کام آئے اسے حیات کہتے ہیں اور مدد جو کرتا ہے یہ صرف اپنی فکر اگر کرے یہ قرآن کی نظر میں حیات نہیں ہے حیات یہ ہے کہ دوسروں کے کام آئے اگر زندہ پندوں کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ دوسروں کے کام آ رہا ہے یا نہیں اولیاء اللہ نے کل سے لے کر آج تک غریب نواز کے در سے آپ آئے ہیں حضرت سات سو برس سے زیادہ ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک غریب نواز مدد ہی فرما رہے ہیں اب قرآن کی نظر میں ہیں وہ زندہ تو مدد کی دو قسمیں ہیں یاد رکھئے گا ایک وہ مدد ہے جو چھپ کر کیا جاتا ہے ایک وہ مدد ہے جو کھل کر کیا جاتا ہے ایک بار رسول نے بھی مدد کے لیے پکارا قُل ربِ عد خلنی مدخل صدقی وَعَغْرِ جنی مُخْرَجَ صدقی وَجْعَلْ لِمِ اللَّتُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرًا اے اللہ اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما شبِ حجرت نائٹ آف مائگریشن وَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِفْتُ مَكَّةً وَنْ هِي وَاسْ كَمِنْ ٹو مَدِينَةً تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے مددگار عطا فرما اب دیکھئے مدد کیسے ہو بستر پر لیٹھنا ہوگا چادر کو اڑھنا ہوگا دشمن اوپر تلوار رکھے گا اور کون لیٹا علی لیٹے صدیق اکبر ساتھ گئے اب حضرت علی لیٹے چادر اڑھ لیا دشمن سمجھ رہا تھا نبی لیٹے ہوئے ہیں علی اڑھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک مدد ہے یہ بھی ایک مدد ہے مگر علی نے چادر میں چھپ کر مدد فرمائی حسین نے کربلا کے میدان میں کھل کر مدد فرمائی ہے کھل کر مدد فرمائی اے ایسا کھل کر کے مدد فرمائی ہے یزید سمٹ گیا حسین پھیل گئے ایسا کھل کر مدد فرمائی ہے کہ یزید سمٹ گیا حسین پھیل گئے تو یہ ہے مدد اسی کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاح سے صبر یہ صبر کیا چیز ہے قرآن کہتا ہے دیکھو ایے کم منکم عشرون سابرون یغلبوں میں آتاین اگر تم بیس ہو دو سو کے مقابلے کھڑے ہو سکتے ہو اگر تمہارے اندر صبر موجود ہے یغلبوں میں آتاین قرآن یہ نہیں کہتا صرف کھڑے رہو گے بلکہ قرآن کہتا ہے تم غالب رہو گے یعنی تم بیس تمہارے مقابلے میں دو سو بیس آدمی اگر صبر کر رہے ہو غالب ہوں گے بیس یعنی اپنے سے دس گناہ پر ٹین ٹائمز مور اگر کوئی سامنے ہے اس پر آپ غالب ہوں گے بیس دو سو پر مجھے بتاؤ کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے میں کتنے تھے توجہ جاہوں گا حسین کے مقابلے میں کتنے تھے حسین کے ساتھ کتنے تھے ٹوٹل بہتر ادھر تھے اور ادھر بائیس ہزار تھے ملٹیپلائی کیجئے یہ ٹین ٹائمز ہے کہ تھری ہنڈیڈ این فائیف ٹائمز ہے وجہ کیا تھی کہ اتنے زیادہ حسین کے مقابلے پھر بھی حسین غالب آگئے قرآن نے تو یہ کہا دس گناہ زیادہ ہو تب غلبہ ملے گا ادھر تین سو سے زیادہ گناہ پھر بھی غلبہ حسین کو کیوں مل رہا ہے غریب نواز سے سمجھو دیندار جب کھڑا ہوگا تو ٹین ٹائمز زیادہ ہونا چاہیے لیکن جب دین کھڑا ہو جائے تو پھر بائیس ہوتے زیادہ گوان دین است حسین دین است حسین دین است حسین حسین دین ہے یہ ہے غلبہ یاد رکھئے گا قرآن کہتا ہے اب تو تمہارے اندر کمزوری آگئی اب دس جو ہے دو سو کے مقابلے تو کھڑا ہی نہیں رہے گا اگر سو کھڑا ہو سامنے دو سو کھڑے ہوں اگر سو کے ساتھ صبر ہوگا تو وہ دو سو پر غالب آ جائے گا دیکھیں قرآن کہتا ہے وہ جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت تمہیں صبر کرتے ہیں معلوم یہ ہوا سچ کی پہچان بھی صبر سے ہوتی ہے تقوے کی پہچان بھی صبر سے ہوتی ہے تو اللہ نے صبر کا کیسا احتمام فرمایا ہے خود کہا حضرت موسیٰ نے کیا کہا ستجدونی انشاءاللہ صابرہ مجھے آپ صبر والا پائیں گے نبی کہہ رہے ہیں حضرت اسمائیل نے کیا کہا ستجدونی انشاءاللہ منصابرین آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے غلے حضرت ایوب کے لیے اللہ نے خود کہا انہا وجدنا ہو صابرہ نعم العبد انہو عواب ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا بندہ پایا کتنا اچھا بندہ ہے صبر کر رہے ہیں تو کیا قرآن کہہ رہا یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے انہو عواب کمال یہ ہے اس کے اوپر مسئیبتیں آگئیں بیماریاں آگئیں پریشانی آگئیں اولاد چلی گئیں مال چلا گیا انہو عواب یہ اللہ کہہ رہا انہو عواب یعنی اللہ کی طرف پھر بھی ایوب توجہ کیے ہوئے ہیں یعنی پریشانی کے وقت میں اللہ سے دور نہ ہٹے اب مجھے بتاؤ یہ حضرت ایوب جو صبر کر رہے ہیں اکیلے ہیں مگر کربلا کے میدان میں حسین اکیلے صبر نہیں کر رہے ہیں بہتر صبر کر رہے ہیں توجہ جاہوں گا بہتر صبر کر رہے ہیں مصیبتیں کیسی ہیں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے پریشانی بھی ہے قتل عام ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی حسین صبر کر رہے ہیں اور یہ صبر کہاں تک پہنچتا جا رہا ہے کم من فیعتن قلیلتن غربت فیعتن قصیرتن بیدن اللہ اللہمہ السابرین اللہمہ السابرین ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑے ہو تمہارے سامنے لوگ بہت زیادہ ہیں شرط یہ ہے کہ اگر صبر کرنے والے بن جاؤ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب آپ دیکھئے حضرت تعلوت نے کیا دعا فرمائی تھی کیا دعا فرمائی تھی ربنا افریغ علینا سبروں و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہمارے اندر سبر کو اندیل دے اللہ سبر کو اندیل دے و توفنا مسلمین اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما کیا کہا سبر کو اندیل دے اور جناب تعلوت یہ قرآنی واقع ہے مقابلہ کرنے جا رہے تھے کس سے چالوت سے چالوت بہت بڑا وارئر اس کی فوج بہت طاقتور غور کی جئے بہت طاقتور اور جناب شمون نے توجہ چاہوں گا جناب شمون علیہ السلام نے یہ حضرت حضرت تعلوت کو جب بادشاہ بنایا تو کیا جملہ کہا وزاتہو بستتن فی الحلم والجسم اللہ نے اسے جسم اور علم کے اعتبار سے اچھا بنایا ہے لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور بھی سردار ہیں مال و دولت والے ہیں کہا سرداری اور مال و دولت کام نہیں آئے گی جناب تعلوت علم و جسم والے تو یہ اس بنیاد پر بادشاہ اور جب بادشاہ بن گئے تو کہا رب بنا افریغ علینا سبروں و توفہنا مسلمین سبروں و توفہنا مسلمین اور چلے کتنے لوگ چلے تھے کتنے لوگ چلے تھے جناب تعلوت کے ساتھ پانچ ہزار لوگ تھے اور پانچ ہزار لوگ چلے تھے اور جب جنگ کے قریب پہنچے تو صرف تین سو دیرہ بچے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا راستے میں کچھ دلیا پڑیں گے پانی نہ پینا پیاس لگی سب پینے لگے جناب تعلوت سب کو نکالنے لگے مگر دوستوں کتنے بچے تین سو دیرہ جب دشمن کی طاقت دیکھی تو جناب تعلوت نے ہدیار نہیں مانگا جناب تعلوت نے ویپن نہیں مانگا اس دور کے سوپر پاور کے سامنے جناب تعلوت کھڑے ہیں تہرے پروردگار عالم سبر کو اندیل دے سبر کو ہمارے اندر ڈیل دے وطبہ فنا مسلمین اگر مرے تو مسلمان مرے تو دعا فرمائی اللہ نے جناب تعلوت کو فتح عطا فرمائی کیوں اگر سبر آپ کے اندر آ جائے تو آپ کے سامنے سوپر پاور بھی کرا ہو جائے تو شکست سوپر پاور کو ہوتی آئے فتح سابر کو ہوتی آئے اللہ آلہ کی یا رسول یا رسول یا رسول اللہ اللہ سنت اللہ اب ذرا غور کی دیئے تو جناب تعلوت تھے بادشاہ بنانے والے نبی اب مجھے بتاؤ جب سبر ہوتا ہے علم اور جسم میں اگر وہ اپنے دور میں طاقت ور ہو علم میں سب سے زیادہ ہو تو اسے حق بادشاہ ہے مجھے دکھا دو حسین کے مقابلے میں اس دور کوئی بھی رہا ہو کوئی بھی ہو جو حسین کے مقابلے میں ہو علم حسین کے سبر بھی اپنے اندر اتنا ڈال دیا کہ غریب نواز نے کہا شاست حسین بادشاہ حسین یہ جو شیر ہے شاست حسین یہ قرآن سے لیا گیا ہے اس لیے حسین ہی بادشاہ ہے اس لیے مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لیے روحانی تاجدار بننے کے لیے جو صفات چاہیے جو اب آپ دیکھئے توجہ چاہوں گا اب آپ دیکھئے امام حسین کربلا کے میدان میں اب یزید نے ایک ایک کر کے کتنے لاشیں گرائے یزید کی فوج نے بہتر لاشیں گرائیں مگر میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم بہتر لاشیں گرائیں ہر لاش پر حسین نے صبر اس قربانی کو قبول فرم لے اس قربانی کو قبول فرم لے اس قربانی کو قبول فرم لے اس طرح صبر کیا بہتر لاش ہے اور ہر ایک پر صبر کرنا معلوم کیا ہوا توجہ چاہوں گا معلوم کیا ہوا یزیدی فوج اپنی طاقت کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ یزیدی فوج اپنے صبر کے ساتھ جب حسین صبر کے ساتھ آئے تو یقین جانئے یزیدیوں نے قربلا میں بہتر لاشیں نہیں گرائیں بلکہ حسین نے اپنے بہتر صبر سے یزید کے بہتر ٹکڑے کر دیئے بہتر ٹکڑے کر دیئے اسی لیے دیکھئے قرآن نے قرآن مقدس جگہ جگہ کہتا ہے تم صابر بن جاؤ صبر کرنے والے بن جاؤ تمہارے سامنے بڑے سے بڑی چٹان بھی آ جائے تو وہ چور چور ہو جائے گی مگر تمہیں صابر بننا ہوگا صبر کرنے والا بننا ہوگا اب آگ دیکھئے یہ صبر نے حسین کو کتنا وزندار بنایا کتاب اللہ وعی تراتی مجھ تمہارے درمیان دو باری بھر کم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں باری بھر کم توجہ چاہوں گا باری بھر کم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وزندار یاد رکھئے گا جو ایک کیلو ہوتا ہے مانچسٹر میں بھی جا کے وہ کوئی کیلو ہی رہتا ہے ساٹھ کیلو جو ہوتا ہے مانچسٹر میں جا کر کے ساٹھ کیلو ہی رہتا ہے لیکن چاند پہ جائے گا تو دس کیلو ہو جائے گا تو یہ جو وزن ہے نا گوہے کا یہ ابسلوٹ نہیں ہے یہ مطلق نہیں ہے یعنی کہیں وزندار ہے کہیں نہیں ہے اگر سقلین لفظ سقیل سے ہوتا تو یہاں وزندار ہوتے وہاں نہ ہوتے مگر سکل سے ہے ابسلوٹ وزن اللہ کے رسول نے فرمایا حسنین یہاں بھی وزندار ہے یہاں بھی وزندار وہاں بھی وزندار ارے حسین اتنے وزندار کہ یزید کو دبا دیا آج تک وہ اٹھنا سکا ایسا دبا دیا ہے کہ یزید آج تک اٹھنا سکا ایسے وزندار ہے ایسے وزندار ہے اسی لئے میرے نبی نے فرمایا دو بھاری بھار کم چیزیں چھوڑ کر جا یہ قرآن اسی لئے کہتا ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاة سے اس لئے کہ یاد رکھئے گا صلاة ضروری ہے کھانے والا صلاة نہیں صلاة صلاة نماز اور نماز کا کمال ہے سجدہ یہ سجدہ تمہارے اندر جرت پیدا کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے اندر حدبت پیدا کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے اندر عظم پیدا کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے اندر جرت مندی پیدا کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے اندر غیرت پیدا کرتا ہے یہ سجدہ تمہارے اندر مردانگی پیدا کرتا ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو قرآن میں لے چلوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنے جادوگر آئے تھے ستر ہزار جادوگر آئے تھے اور اپنی رسیاں اور لاتھیاں لے کر کے آئے تھے انہوں نے جب پھیکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو کتنی ٹوٹل کتنی کتنے چاجنی صاحب کتنے نظر آ رہے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار مگر دوستو کیا ہوا امام علی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پھیکا اس نے انڑائی لی حیوانیت میں تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد ساری رسیاں اور لاتھیاں نگل گیا تو کیا ہوا فاول کیا سہارت و ساجدین سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے سجدے میں گر گئے توجہ چاہوں گا سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اس لیے کہ سجدے میں گرنے کے بعد کیا کہا قالو آمنہ بھے رب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور وہ رب العالمین جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب آپ مجھے بتائیے وہ جادوگر ایمان جب لائے کیا اس سے پہلے کسی درسگاہ میں پڑھ کر کے آئے تھے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی کوئی ان کا ایسا استاد تھا جو ان کو وسیلہ پہا رہا ہو نگر نہیں ادھر ایمان آیا ادھر وسیلے کی سمجھ آ گئی سمجھنے والی چیز نہیں بلکہ سمجھنے والی چیز ہے وسیلے کی حقیقت کو ایمان والا سمجھتا ہے ایمان والے سمجھتے ہیں اس لیے کہ وسیلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جب عطا کرتا ہے تو کسی واسطے سے عطا کرتا ہے جھودو سخا کرتا ہے تو کسی رابطے سے عطا کرتا ہے کسی ہیلے سے عطا کرتا ہے کسی وسیلے سے عطا کرتا ہے اللہ نور السماوات والارد اللہ زمین و آسمان کو روشن فرمانے والا ہے زمین و آسمان کو اللہ روشن فرمانے والا ہے وہ اللہ کا نور کیسے سمجھ میں آئے گا کبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا کبھی آفتاب کی صورت میں سمجھ میں آئے گا کبھی مہتاب کے روپ میں سمجھ میں آئے گا کبھی دن کی دھوپ میں سمجھ میں آئے گا کبھی چراغوں کی زو میں سمجھ میں آئے گا کبھی یدِ برزہ کے پرتوں میں سمجھ میں آئے گا کبھی برکِ تجلی کی رو میں سمجھ میں آئے گا کبھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی چمک دیکھو گے اس کا نور سمجھ میں آئے گا کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھو گے اس کا نور سمجھ میں آئے گا وسیلے سے ہی سمجھ میں آئے گا اللہ رعوف الرحیم ہے اس کے اللہ تبارک وطالعہ رعوف الرحیم ہے کیسے سمجھ میں آئے گا کبھی عبر رمہ کی صورت میں سمجھ میں آئے گا کبھی اترتی شعا کی صورت میں نظر آئے گا کبھی چمتی نہر کی صورت میں نظر آئے گا کبھی مہتی فضا کی صورت میں نظر آئے گا اللہ تبارک و وطالہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن ہم نے نازل کیا ہے مگر لانے والے حضرت جبرائیل ہیں اللہ کہتا ہے ہم نام عمل لکھتے ہیں مگر لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں اللہ نے کہا ہم مارتے ہیں مگر مارنے والے حضرت اسرائیل ہیں اللہ نے کہا ہم قیامت لائیں گے مگر سور حضرت اسرافیل پھوکیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا قرآن ہم نازل کریں گے لانے والے حضرت جبرائیل ہر جگہ وسیلہ ہر مقام پر وسیلہ ہر گوشے میں وسیلہ اللہ نے بتایا ارے جب اللہ اللہ ہو کر وسیلہ اختیار کرے تو بندہ ہو کر وسیلے سے کیوں بھاگتا ہے تو بندہ ہو کر وسیلے سے کیوں بھاگتا ہے یاد رکھیے گا معرفتِ ربی معرفتِ ربی اللہ کی معرفت وہ ایک سجدے سے انہیں ہو گئی اللہ کی معرفت وہ ایک سجدے سے انہیں ہو گئی اس لیے کہ آپ دیکھئے حضرتِ درمان فقود دن رازی تو یہاں تک فرماتے ہیں سجدے میں گئے تو انہوں نے جنت میں اپنا مکام بھی دیکھ لیا انہوں نے اپنا مکام دیکھ لیا ہم آج تک سجدے پر سجدہ کرتے رہے مکام نہ دیکھ سکے وجہ کیا ہے ہمارا سجدہ شک کا سجدہ اللہ نے ایک سجدہ عطا فرمایا یقین کا سجدہ ستر ہزار جادوگر توجہ چاہوں گا ستر ہزار جادوگروں نے جنت میں اپنا مکام دیکھا ستر ہزار یقین جب اکٹھا ہوتا ہے تو کربلا میں اسے حسین کرتے ہیں جب ستر ہزار یقین جمع ہو جائے اور ستر ہزار یقین والا سجدہ اکٹھا ہو تو کربلا میں وہ حسین کا سجدہ بنتا ہے وہ کربلا کے میدان میں حسین کا سجدہ بنتا ہے تو یہ سجدہ تمہارے اندر جرد پیدا کرتا ہے جب فراؤن نے دیکھا آئے کہ ہمارے لئے کام کرنے لگے موسیٰ کا تو اس نے کہا لَوْ قَتْتِ عَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ اَوْ ثُمَّ لَوْ سَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ نَخْلِ اس نے کہا ہم تمہارا ہاتھ بھی کاتیں گے پاؤں بھی کاتیں گے انہوں نے کہا قَالُوا لَا قَعْرَا اِنَّا الٰہ رَبَّنَا لَمَنْ قَلِبُونَ تو ہمارے ٹُکُلے ٹُکُلے کر دے ہمیں پرواہ نہیں ہے سوپر باور تھا فراؤن مگر ایک سجدہ جب خدا کا کر لیا یقین والا سجدہ تو پتا چل گیا فراؤن تو آج ہے کل نہیں رہے گا اصلی سوپر باور تو وہ ہے اصلی سوپر باور قُلِ اللَّهُمَّا مَالِكَ الْمُلْكِ جو مَالِكُ الْمُلْكِ ہے وہ سوپر باور ہے حضرات محترم یہ سجدہ جورت دیتا ہے حمد دیتا ہے مردانگی دیتا ہے اب آپ دیکھئے سجدہ ابلیس نے بھی کیا اور ایک سال دو سال نہیں کیا حضرت ہم لوگ تو قضا ہی ابھی بہت ساری قضا لوگ یہی سوچ رہے کیسے قضا ادا ہو جائے خدا کرے سب کی ہو جائے چھے کروڑ برس میں نے آج تک نہیں دیتا ابلیس کا کوئی سجدہ قضا ہو گیا آن ٹائم آن ٹائم سجدہ کرنے والا چھے کروڑ برس سجدہ کرتا رہا ایک بار اللہ نے آزمائش کا سجدہ اس کے سامنے رکھ دیا انتحان کا سجدہ رکھ دیا بھاگ گیا اللہ نے کہا تیرے چھے کروڑ برس کے سجدے برماد یزیر ابلیس کا ایک سجدہ اس کے چھے کروڑ برس کے سجدے برباد کر گیا اور حسین کا کروڑا کے میدان میں ایک سجدہ ہمارے سجدوں کو بھی پچا لے گیا بناہ دے گیا یاد رکھئے گا میں نے امامِ عالی مقام سے پوچھا آخری بات امامِ عالی مقام سے پوچھا امام یہ بتائیے کربلا کے میدان میں اتنے بہتر زخم لگے بعض روایتوں میں ہیں کہ ایک سو تیرہ تیر کے زخم لگے اے امام آپ نے مانگا بھی تو سجدہ کہا خواہش ہے کہ اس کا سجدہ کرلوں آخری سجدے میں ایسا ہے کیا یہ سجدے کی لذت آپ نے پائی کہاں سے کہا اس کے لیے تمہیں مدینے جانا ہوگا میرا نانا سجدے میں تھا میں پشت پر بیٹا تھا میں نے سجدے کی لذت کو بہت قریب سے دیکھا ہے یہ وہ سجدہ جب رسول اللہ نے سجدہ کیا اور امام حسین پشت پر بیٹھے تھے بعض لوگ کہتے ہیں حسین کی محبت میں رسول اللہ نے سر نہیں اٹھایا کہیں حسین گر نہ جائے یہ رسول اللہ یاد رکھیے گا پارٹ ٹائم رسول نہیں تھے پارٹ ٹائم رسول نہیں تھے یہ رسول اللہ ہیں علماء بیٹھے ہیں صرف شہد کا مسئلہ آ گیا تھا گھر کے اندر کا معاملہ تھا سوجائن کے درمیان بات تھی خالص انڈیویجیول میٹر تھا کسی بات پر میرے نبی نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا رسول اللہ رسول اللہ کی ازواج اور اللہ امتی کوئی نہیں جانتے تھے اور رسول اللہ نے ایک کھانے کی ہی تو بات تھی کیا زندگی میں سارے حلال کھانے آپ کھا لیتے ہیں بہت سارے رہ جاتے ہیں رسول اللہ کا نہیں کھاؤں گا آیت نازل ہو گئی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے یعنی اے نبی آپ شہد نہیں لیں گے تو میں مٹھاس کھیج لوں گا میں شفا کھیج لوں گا آپ لے لیں گے تو امت کو فائدہ ہو جائے گا آپ لے لیں گے تو امت کو فائدہ ہو جائے گا مگر میں آج سے پوچھتا ہوں یہ خجرے کے اندر کی بات خالص انڈیویجول بات کوئی تیسرا نہ جانتا تھا مگر میرے نبی کی یہ کمال امانت و صداقت پیغمبر تو دیکھو بات کمرے کی تھی لیکن آیت بن گئی وہ بھی سب کو بتا دیا کیسا امین ہے میرا نبی کیسی امانت کا خیال رکھنے کا مزاج ہے اب طرح غور کریں قرآن کی آیت نازل ہو گئی صرف ایک کھانے کا مسئلہ ایک کھانے کا مسئلہ معلوم یہ ہوا میرا نبی کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے اس میں خدا کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے اگر ایسا نہیں تو اللہ نے یہاں ٹوکا کیوں اللہ نے حضور کو کہا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں اب مجھے بتاؤ پتا چلا نبی جو کھاتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے اب مجھے بتاؤ امان سے بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نبی نے حضرت صدیق اکبر کو مسئلہ امامت پر کھڑا کیا کیا صرف دوستی میں نہیں بلکہ خدا کی مرضی تھی اگر مرضی نہ ہوتی تو اللہ بولتا اسی طرح حسین کو پشت رسول پر رسول اللہ نے بٹھایا یہ صرف محبتی نہیں تھی بلکہ خدا کی مرضی تاکہ پتا چل جائے علماء موجود ہیں مولانا نظام الدین صاحب شاندار مدرس ہیں کہاتے ہیں علم طلب کرو ماں کی کوت سے لے کر کے قبر کی اغوش تک علم طلب کرو مہد سے لہت تک گود میں بچہ آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے ازان دیا جاتا ہے یہ علم مہد ہے ابتدائی علم جس کو عمل کہا جاتا ہے اور قبر والا علم ہے عقیدہ مہد والا علم عمل قبر والا علم عقیدہ اگر عقیدہ لے کے نہیں گیا تو سمجھ لو صرف گود والا علم وہ لے کے جا رہا ہے اور عقیدہ لے کر جا رہا ہے اس نے اپنے عمل کو کمال پر پہنچا دیا اب دیکھئے حسین پشتے رسول پر عمل بھی عقیدہ بھی تو میرے نبی نے حسین کو ایسا بنایا کہ قربلا کے میدان میں حسین نے علم مہد کو بھی بچایا ہے علم لہد کو بھی بچایا ہے یاد رکھئے گا حسین کی محبت کے بغیر نجات ان کی نہیں ہے اس لیے کہ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت کی ازان ادھر بھی تھی ازان ادھر بھی تھی بھائی تھی خدا پرستی اور ہے خدا شناسی اور ہے خدا پرستی تو ادھر تھی مگر یہاں خدا کو پہچان کر کے عبادت کیا جا رہا تھا وآخر و دعوانہ الحمدللہ